بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور ہم بھی آپ کی دعاوں کی وجہ سے خیریت سے ہیں تو آج ہم نے کہا کہ کھانا تو ہم روز شیئر کرتے ہیں کیوں نہ آج کوئی انوکھا کام کر کے بھی آپ کو دکھایا جائے کہ جو ہمارے اتنے قیمتی برتن ہوتے ہیں جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو دل سے خراب ہو جاتا ہے کہ اب یہ ٹوٹ گیاں ہمارے سیٹ خراب ہو جائیں گے میں نے کہا آج کیوں نہ آپ کے لیے اچھی سی کوئی ریمیڈی لے کے آئیں اور آپ کو بتائیں کہ آج کے بعد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ چٹکی بھر ہمارے اٹے کی مدد سے ہم اپنے ٹوٹے وے قیمتی برتنوں کو آسانی سے جوڑ سکتے ہیں تو اس میں مجھے چاہیے آٹا اور تھوڑی سے ہمیں چاہیے یہاں ایلفی ایلفی عموماً ہر گھر میں مجود ہوتی ہے اگر نہیں بھی ہے تو یہ بزار سے ایزیلی مل جاتی ہے تو یہاں میں ایلفی کھول لوں گی اس میں نیڈل مجود ہوتی ہے آسانی سے ایلفی جو ہے وہ کھول جاتی ہے اور جو ہمارے برتن ٹوٹے ہوتے ہیں جس طرح مگ ٹوٹ جاتے ہیں کوئی پلیٹیں ہمارے ٹوٹ جاتی ہیں تو بہت ہی ایزیلی اب یہ جوڑ جائیں گی دو منٹ میں ہمارے ٹوٹے وے برتن جو ہیں وہ ایزیلی جو ہیں وہ جوڑ جائیں گے تو یہ میرے پاس ایک گملہ ٹوٹا ہوا ہے بہت ہی مجھے بھی یہ پساند ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم اس کو ہی رپیئر کر لیں چاروں طرف سے پہلے کونے دیکھ رہی ہوں کہ یہ کس طریقے سے سانی سے جوڑے گیا اور یہ کس طریقے سے یہ ٹوٹا ہوئے اور کس سائیڈ پہ اگر ہم ہلکا سا اس کو چھٹکی بھر آٹا لگائیں اور ساتھ ساتھ ہم ایلفی لگاتے جائیں تو یہ کس طرح سانی سے جوڑے گا تو یہاں میں نے گندم کا آٹا لے لیا آپ کوئی بھی آٹا لے سکتے ہیں جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اور بلکل بھی ہم زیادہ بھر بھر کے آٹا نہیں لگائیں گے صرف ہم چھٹکی کی مدد سے ہلکا ہلکا آٹا جو ہیں وہ اس پہ گراتے جائیں گے اور ہلکی ہلکی ہم ایلفی لگائیں گے ایلفی کا بھی ہم خیار رکھیں گے کہ جب ہمارے برتن ٹوٹتے ہیں یا کچھ ایسی قیمتی چیزیں ہماری ایسے ٹوٹ جاتی ہیں برتنوں میں یا جس طرح آپ کے گھر میں کوئی بھی پورٹ وغیرہ موجود ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں تو وہ اگر ہم ایلفی زیادہ لگائیں اور وہ سائڈوں سے اگر نکلنا شروع ہو جائے ایلفی تو وہ چپک جاتی ہے اور وہ گریس بلکل بھی نہیں آتی ہے اسی لئے ہم اس چیز کا بھی خیال کریں گے ہمارے چینی کے برتن ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کی جو کرچیاں آتی ہیں وہ بھی آپ بیسٹ نہیں کریں گے جس طرح میں نے آپ کو اس ریمیڈی میں بتاؤں گی آپ نے وہ چھوٹی چھوٹی جو پیسیز بھی ان کے ہوتے ہیں وہ بھی ایزی لئے یہ جھوٹ جائیں گے کوئی برتن ہمارا ٹوٹتا ہے اس وقت ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم سیدھی سائٹ سے ایلفی نہ لگائیں نہ آٹا اس طرف سے لگائیں الٹی سائٹ سے ہمارے اشاہ لگانا چاہیے آٹا بھی اور ایلفی بھی تاکہ نظر بھی نہ آئے اور پتہ بھی نہ چلے اور آپ کا برتن جو ٹوٹا ہوا ہے یا آپ کے پوٹ وغیرہ ٹوٹے ہوئے یا گملے جس طرح بھی آپ کی جو چیزیں بھی ویسٹ ہو جاتی ہیں وہ اچھے طریقے سے جھوٹ جائیں چپک جائیں اچھے طریقے سے یہ ریمڈی کرنے کے بعد آپ کا برتن ہے یا کوئی آپ کے پوٹ ہے کوئی بھی چیز ہے آپ کی گھر کی قیمتی ہے جو آپ کو بہت پسند ہو تو وہ اس طرح ہو جائے گی جیسے لوہے کی طرح مضبوط ہو جائے گی کئی اور جگہ سے یہ چیزیں ٹوٹیں گی لیکن اس جگہ سے کبھی بھی یہ نہیں ٹوٹے گا دوبارہ برتن یا آپ کے کوئی بھی پوٹ وغیرہ جس جگہ آپ نے الفی رو آٹا لگایا تو یہاں میں نے زبردست سی ریمڈی جو اپنی کمپلیٹ کر لیا میں نے ہلکہ ہلکہ سا اس کو آٹا لگایا چھٹکیوں کی مدد سے اور بعد میں میں نے الفی لگائی ہے اور اگر آپ کا نہ اس طرح برتن آپ سے جڑے یا آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو بعد میں آپ باہر جب اندر الفی لگا لیتے ہیں تو باہر بھی ہلکہ ہلکہ سا آپ آٹا گرا دیں اور بعد میں اس طرح صاف کر دیں بہت ہی زبردست ہمارا ہے جو بھی گھر کے برتن ویسٹ ہم سمجھتے ہو گئے ہیں وہ آج کے بعد ویسٹ نہیں ہوں گے اور جو بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ برتن جب ڈسپلی کرتے ہیں تو اس میں بھی کافی نقصان ہو جاتا ہے بچیوں کے جو برتن ہوتے ہیں آج کے بعد انہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا یہ برتن جو بیسٹ ہو گیا ہے یہ بزایا ہے لیکن آج کے بعد اس ریمڈی کے بعد کوئی بھی آپ کا برتن کوئی بھی آپ کے گھر کی چیشے کی کوئی بھی چیز ہے چینی کا کوئی برتن ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ سمجھیں کہ آپ کے برتن جو بلکل برقرار ہیں یہاں زبردست ہمارا گملہ جو جھوڑ چکا ہے میں اس کو چاروں طرف سے اچھے طریقے سے بھی پریس کر کے میں نے دیکھا ہے اس طرح ہو گئے جیسے یہ کبھی یہاں سے ٹوٹا ہی نہیں تھا ای ہوپ میری آج کی ریمڈی آپ نے بہت پسند کی ہوگی اگر پسند آئی ہے آپ کو میری ریمڈی آپ مجھے شیئر کریں سبسکرائب کریں ہولو کیا کریں کمنٹس میں آکے اپنی رائے سے ضرور ہمیں اگاہ کیا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپیز اور ہماری ریمڈیز کیسی لگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں آپ کے دستر خان میں رونک بنائے رکھیں تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے بزرگوں کا خاص کیا رکھیں ملتے ہیں آپ کو نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ